اسلام علیکم بزرگو دوستو اور ساتھی ناظرین اس ہفتے کے فکر و نظر پروگرام میں آپ کا استقبال ہے اس ہفتے جو سب سے بڑی بات سب سے بڑی خبر جو سام میں آئی ہے اس میں یہ دیکھیں گے کہ علیگر مسلم یونیورسٹی میں کانوکیشن ہوا اس میں وزیراعظم نرندر موڈی نے شرکت کی ورچول کانفرنس تھی لیکن شرکت کی اور اس میں انہوں نے کہا کہ سب کا ساتھ سب کا وکاس چھے سال سے مسلم دشمنی کی جو قیفیت ہندوستان میں پائی جاتی ہے اس میں اگر دیکھیں گے تو یہ ایک بہت بڑی تبدیلی تھی جو وزیراعظم کے لبوں سے یہ بات نکلی لیکن کیا اس پہ خوش ہونے کی ضرورت ہے یا سوچنے کی ضرورت ہے یہ جو اعلان جو ہمارے کانوں کو خوش کرنے کی جو بات تھی کوئی بڑی آفت کی آمد ہمیں ہشار کرنے کے لیے پھر بہرحل اس کو آگے دیکھتے ہیں کہ پچاس سال پہلے بلکہ چھپن سال پہلے پنڈی جاوالال نہرو اس کے بعد لال بہدر شاستری نے ایمیو کا دورہ کیا تھا لیکن اس مرتبہ وزیراعظم نریندر موڈی کے نام سے جو علیگر مسلم یونیورسٹی کے تعلق سے منی انڈیا کی بات آئی تھی یا یہ کہا گیا کہ علیگر مسلم یونیورسٹی کے کئی لوگ جو اہلیمنائی ہوتے ہیں وہ دنیا بھر میں بلکہ ہندوستان میں بھی بڑے بڑے مقامات پہ جا کر ہندوستان کا نام روشن کر رہے ہیں یہ بات تو ضرور تھی لیکن کیا اس پہ خوش ہونے کی ضرورت ہے اگر دیکھیں گے تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب آپ علیگر مسلم یونیورسٹی کو آئے تو وہاں پہ کچھ اس بات کی بھی اگر آپ ذکر کر دیتے کہ جس حساب سے چاہے وہ علیگر مسلم یونیورسٹی ہو علیگر مسلم یونیورسٹی کا منورٹی سٹیٹس ہو یا جامع ملیہ اسلامیہ میں جہوے طلبہ پہ جو ظلم ہوا تھا اس کی داستان کے اوپر اگر آپ اس پہ بھی کچھ ذکر کرتے تو یقینن میں سمجھتا تھا کہ اس میں کچھ آپ کی سوچ میں ہو سکتا کہ کچھ تبدیلی آئی ہے لیکن سفورہ ذرگر ہو یا ساٹھ اور ایسے طلبہ جن کے اوپر ظلم و زیادتی ہوئی تھی اس کا بھی ذکر نہیں کیا گیا کیا یہ ہمیں خوش کرنے کی بات ہے مطلب ہندوستان کے مسلمانوں کو خوش کرنے کی بات ہے یا صرف بینگول کے مسلمانوں پہ نظر رکھ کر آپ یہ جو لہجہ جو باتچیت آپ کی ہیں اس کی تشریح آگے چل کے ہی ہوگی اگر ہم بتائیں گے تو حضیر اعظم نے اپنی تقریر میں یہ بھی کہا کہ جو ستر پرسنٹ ڈراؤپ اوٹ تھا مسلم لڑکیوں کا وہ کم ہو کر تیس پرسنٹ ہو گیا ہے تو میں نے سمجھتا کہ اس کے اوپر کوئی زیادہ کسی کی محنت رہی ہے لیکن ضرور میں یہ کہوں گا کہ لوگوں میں جب یہ احساس ہوا کہ تعلیم ہی بہت بڑی بنیاد ہوتی ہے اپنے مستقبل کو بہتر بنانے کی وہ دماغ میں وہ بات آنے کے وجہ سے لوگ آج کل چاہے وہ مسلم لڑکی ہو یا لڑکا ہو تعلیم حاصل کرنے کے لیے اپنی کوشش میں لگے ہوئے ہیں یقیناً وزیراعظم نے یہ بھی کہا کہ جس طرح ان کا نعرہ ہے وزیراعظم کا نعرہ ہے کہ سب کا ساتھ سب کا وکاس اسی طریقے سے انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ سر سید احمد خان کا جو پیغام تھا کہ بلا لحاظ مذہب و ملت ہر ایک کو تعلیم دی جانی چاہیے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ سر سید احمد خان نے اپنی زبان سے یہ بات کہی ہے لیکن اگر صحیح طور پر دیکھیں گے تو یہ اسلام کا پیغام ہے جہاں پہ نہ ذات پات کا بھید بھو ہے نہ امیر غریب میں کوئی فرق ہے وہاں پہ سب اسلام کے حساب سے یہ ہے کہ سبھی ایک پلیٹ فارم پہ ایک ہی جگہ ہے چاہے آپ بادشاہ بھی ہو تو امام کے پیچھے نماز پڑھنا ہے آپ غلام بھی ہیں تو بھی آپ کو امام کے پیچھے نماز پڑھنا ہے تو یہ ایکوالیٹی کی جو بات ہے یہ اسلام کی بات تھی اس کے آگے اگر ہم جائیں گے تو وزیراعظم نے یہ بھی کہا جس طرح انسان کے جسم میں اگر ایک حصہ بیمار ہو جاتا ہے تو پورا انسان کی صحت پر اس پر اثر پڑتا ہے تو اب آئندہ ایسا لگ رہا ہے یا بات چیت سے یہ لگ رہا ہے کہ نرندر موڈی سب کا ساتھ سب کا وقاس پر یقیناً بہت زیادہ سنجیدہ ہیں اور کام کرنے والے ہیں انہیں نے یہ بھی بات کہی ہے کہ پہلے سے موڈی صاحب جو داڑی چھوڑے ہیں وہ رویندرانا ٹیگور کی شاید مارکٹنگ کے طور پر الیکشن میں اسی لیے وہ داڑی چھوڑے ہیں لیکن انہوں نے ایم یو میں آ کر یہ بھی کہا ہے کہ خوران، گیتہ، اردو، سنسکریت سب ہی ملتے ہیں علیگرد مسلم یونیورسٹی میں اسی لیے علیگرد مسلم یونیورسٹی کو منی انڈیا سے انہوں نے تعبیر کیا ہے خیر یہ بات اپنی جگہ ہے کہ وزیراعظم نرندر موڈی نے سب کا ساتھ سب کا وکاس کو دورایا ہے لیکن کیا یہ بات صحیح ہو سکتی ہے اس کے اوپر سوچنا ضروری ہے کیونکہ دودھ کا جلا چھانچ بھی پھوک کر پیتا ہے تو اسی طریقے سے وزیراعظم کی بات اپنی جگہ ہے لیکن اگر ہم تلنگانہ کی بات کریں گے تو کل ہی بندی سنجے نے یہ کہا ہے کہ تلنگانہ میں اگر حکومت پندرہ منٹ پولیس کو دیتی ہے تو وہ پرانے شہر سے پاکستانیوں کا اور رہنگیاں کا خاتمہ کر دیں گے تو کیا بندی سنجے اکبر ادین ویسی کی طرح اپنے آپ کو بھی مشہور کر کے کچھ یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ سیاسی افق پر ایک سورج کی طرح چمکنے کی کوشش کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جب وزیراعظم نے جب یہ بات کہی ہے کہ سب کا ساتھ سب کا وکاس تو ان کے نیچلی ستے تک کے لیڈروں تک بھی یہ بات یا یہ پیغام جانا چاہیے کہ اب ہندوستان میں صحیح میں واقعے میں اگر ہونا ہے تو سب کا ساتھ سب کا وکاس ہونا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات اگر آتی ہے تو پھر کچھ بات کے اوپر بھروسہ کیا جا سکتا ہے دوسری بات پہ میں جو بات کرنا چاہ رہا تھا اس ہفتے وہ یہ تھا کہ ایک ہفتے سے جاری سکھ برادری کی خیادت میں جو کسانوں نے مورچہ اٹھایا ہے یا احتجاج بلند کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ خابل تخلید ہے بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ کسانوں کو بلکہ سردارجیوں کی جو خیادت ہے اس کو سلام کرنا چاہیے کیونکہ سکھ برادری ایک ایسی برادری ہے جو ہر وقت آٹوکریٹک لیڈر سے یا دکٹیٹرشپ کے خلاف رہی ہے چاہے وہ مغل ہوں یا اندرہ گاندی رہے یا راجیب گاندی رہے چار سو سالہ تاریخ اگر دیکھیں گے تو سکھوں نے مغلوں کو بھی نہیں بخشا اور چالیس سال کے دور میں دیکھیں گے تو نہ راجیب گاندی کو چھوڑا نہ اندرہ گاندی کو چھوڑا البتہ پنجاب میں جو بات آئی تھی کہ نائنٹین ایٹی فور میں اندرہ گاندی کے ختل کے بعد نائنٹین نائنٹی ٹو تک سیکیورٹی ریزنز بتا کر وہاں پہ پروٹیسٹ کو یا احتجاج کو اجازت نہیں دی جاتی تھی لیکن آج جس ایک ہفتے کے دوران جس خسم سے کسانوں نے احتجاج کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ ہر خسم سے کوشش یقیناً زدی سرکار ہے وہ کبھی پیچھے نہیں ہٹی ہے لیکن اس مرتبہ کسان کے آگے گھٹنے ٹیکنے سے بچنے کے لیے کافی کوشش ہوئی ہے اگر ہم دیکھیں گے تو کس طرح تو دو کڑوڑ اپنی ایمیج کو بہتر بنانے کے لیے وزیراعظم کی جانب سے یا وزیراعظم کے دفتر کی جانب سے دو کڑوڑ لوگوں کو تقریباً پچاس صفات پر مشتمل ایمیلز روانہ کیے گئے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ وزیراعظم نرندر موڈی نے سکھوں کے لیے یا کسانوں کے لیے کیا کیا فلاحی سکیمات اب تک کیے ہیں ویسے بھی تاریخ گواہ ہے اگر دوہزار انیس کے جو سروے ہوتا تھا الیکشن کا وہ بھی اگر ہم دیکھیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ 68% سکھوں نے وزیراعظم نرندر موڈی کو تسلیم کرنے سے انکار کیا تھا اسی سروے میں یہ بھی بات بتائی گئی ہے کہ 56% مسلم نرندر موڈی کے خلاف ہیں جبکہ کرسچنز کی تعداد اگر دیکھیں گے تو 62% کرسچنز موڈی کے خلاف ہیں اور جو ہندو کیٹیگری میں اگر آتے ہیں ان کی بات کریں گے تو 36% نے موڈی کا ساتھ دیا تھا اور یقیناً ووٹوں کا جو بٹوارہ ہوا اس میں نرندر موڈی کو پھر سے کامیابی مل گئی ہے ویسے بھی آقال تخت کی بات اگر ہم کریں گے تو آقال تخت نے بھی ایک حکم نامہ جاری کیا تھا کیونکہ RSS کا یہ ماننا ہے کہ سکھ برادری یا سکھ ازم جو سکھ ہیں وہ ایک مذہب نہیں ہے بلکہ سکھ برادری جو ہوتی ہے وہ کیشہ داری ہندو ہوتے ہیں تو اس پر 2004 میں آقال تخت نے ایک حکم نامہ جاری کیا تھا جس میں یہ بات کہی گئی تھی کہ سکھوں کو RSS اور RSS کے جو محاضی تنظیمیں ہوتے ہیں ان سے دور رہنے کا حکم جاری ہوا تھا اسی کو اگر ہم دیکھیں گے تو ہر وقت اس تحصال کیا گیا ہے کہ کس طرح سکھوں کو مسلمانوں سے لڑانے کی کوشش ہوئی ہے یا مرٹھوں کو مسلمانوں سے لڑانے کی کوشش ہوئی ہے چاہے وہ سکھ مسلمان جب ہندوستان میں داخل ہو رہے تھے تو یہ بتایا گیا کہ سکھ مسلمانوں کے خلاف ہیں جبکہ وہ آرٹوکریٹک لیڈرز کے خلاف تھے یا کسی خسم کے ڈکٹیٹر کے ظلم و زیادتی کے خلاف سکھ اٹھ کھڑے ہوئے تھے جب مغلوں سے لڑی ہوئی تھی لیکن جب شیواجی سے لڑی ہوئی تھی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مہاراشترین لوگوں کو اور مسلمانوں میں ایک تفرقہ دالنے کی ایک کوشش ہوئی تھی جس میں یہ ہوا تھا کہ مغل شیواجی کے خلاف ہیں جبکہ ایسا کچھ نہیں تھا کیونکہ شیواجی کا جو سپس سالار تھا وہ بھی ایک مسلمانی تھا خیر بہرحال سکھوں کی یا کسانوں کو توڑنے کی بہت زیادہ کوشش ہوئی لیکن پرکا سنگھ بادل جو پانچ ترمز چیف منسٹر رہے ہیں انہوں نے اپنی پارٹی کا بی جے پی سے تعلق توڑ لیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سکھ کی جو بات ہے کیوں کامیاب ہوئے ہیں یا سکھ خیادت کیوں کامیاب ہوئی ہے اس پہ اگر ہم بات کریں گے تو یہ بات آتی ہے کہ کئیز مہینوں تک سی اے اور اینار سی کا بھی احتجاج ہوا لیکن وہاں پہ چونکہ پہلے سے ہی مسلمانوں کو ملک دشمن ہندو دشمن خوم دشمن کے نارے سے تعبیر کیا گیا تھا تو اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ سی اے اے اور اینار سی میں زیادہ کامیابی نہیں ملی لوگ زیادہ شامل نہیں ہوئے لیکن اس مرتبہ کسانوں کے آگے میرے کو ایسا لگ رہا ہے کہ حکومت کچھ نہ کچھ طریقے سے یا تو پھر سپریم کورٹ کے کوئی آرڈر کے ذریعے سے ہو سکتا کہ خانون کو واپس لے کر اپنی خال بچا سکتی ہے کیونکہ سکھوں کا معاملہ چرہ آئے اس میں پیویج گویل نے کہا ہے کہ کچھ معایست لوگ بھی اس میں احتجاج میں چلے گئے ہیں کچھ نے کہا کہ خالستانی موومنٹ کے لوگ یہاں پہ آئے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب اس مرتبہ اگر گورنمنٹ کو خطرہ ہے تو یقیناً مسلمانوں کے ساتھ ظلم و زیادتی ہوئی ہے اس مرتبہ سکھوں کو لے کر یا سکھوں کو سامنے رکھ کر کسانوں پہ ظلم زیادتی ہوئی ہے اب نیکسٹ باری ایسا لگ رہا ہے کہ اس سی ایس ٹی کی رہے گی یا اس سی ایس ٹی بی سی کی رہے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ ہشار ہونا بہت ضروری ہے لوگوں کو کیونکہ پانچ سو چوانیس رکن پارلیمنٹ ان میں ایک سو پچیس کے خریب اس سی ایس ٹی یا ریزرفٹ کٹیگری کے ممبر آف پارلیمنٹ ہیں جس میں تقریباً اس سی سے زیادہ لوگ بی جے پی سے تعلق رکھتے ہیں تو اگر آپ اپنی خوم کو بھی بچانے کی کوشش کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ اٹھ کھڑے ہونا ہے تاکہ ہم اپنے ہندوستان کو بچا سکیں اور آگے بڑھ کر اپنے ہندوستان کو ایک اچھا ملک درخشہ ملک اور ترقیافتہ ملک بنانے میں ہم اپنی ذمہ داری نبا سکیں گے میں ایک آخری بات کر کر یہاں ختم کروں گا کہ کس طرح سازشے ہوتی ہیں ہم رہتے ہیں خاص طور پر مسلمان میری کرسمس بولنا یا ہیپی کرسمس بولنا ہیپی نیوئر بولنا اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو اتیات میں انگلی اٹھانا یا انگلی کو نیچے رکھنا اس میں ہم الچے ہوئے ہیں لیکن جب ہیدر آباد کی تخصیم ہو رہی تھی تو اس میں مسلمانوں کی آبادی کا فیصد تھا تقریباً پندرہ پرسنٹ تو یہ پندرہ پرسنٹ سے خوف کھا کر جو سازش ہوئی تھی اس میں یہ ہوا تھا کہ کچھ حصہ اور انگلی آباد بیڑ پرونی کے حصے کو ہیدر آباد ریاست سے نکال کر مہاراشترہ میں ڈال دیا گیا تھا تو اس کے بعد پھر جب اعداد و شمار دیکھے تو تقریباً نو پرسنٹ کے خریب پھر بھی مسلمان تھے جو نظام ریاست میں تھے تو اس سے بھی پریشان ہو کر تین ازلہ کو کرنا ٹکا میں دے دیا گیا تھا جس میں بیدر گلبرگاہ اور رائیچور وہاں پہ دیے گئے تھے تو اس کے بعد یہ ہوا تھا کہ نو پرسنٹ کے خریب جب آئی تھی تیدہ تو پھر اس میں بھی خطرہ محسوس ہوا تو جب نیلور کو ٹاملناڈو سے یا مدرس پریسیڈنسی سے آندرہ میں شامل کر کے آندرہ کی ریاست بنائی گئی تھی تب اس وقت بلکہ ففٹی سکس میں جب آندرہ پردیش بنا تو اس میں آبادی کا تناسب ہمارا چھے پرسنٹ ہوا تھا تو جب ایک راحت کی سانس لے کے آندرہ پردیش بنا تھا تو اس خسم کے سازشیں ہوتے ہیں سازشوں سے چوکر نہ رہنا چاہیے تاکہ ہم اپنے مستقبل کو بہتر بنا کر آگے بڑھ سکیں اور ملک کی ترخی میں ایک حصہ ادا کر سکیں تو انہی چند باتوں کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ اس ہفتے کے پروگرام فکر و نظر پروگرام کو میں یہاں پہ ختم کرتا ہوں انشاءاللہ آئندہ ہفتے پھر بات ہوگی پھر ملاقات ہوگی آپ سے شکریہ خدا حافظ